وَتُخِذَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَذِفِ اور فرمایا کہ گھر گھر میں جو ہے وہ گانے والیاں اور علاتِ موسیقی ہوں گے اور جب یہ چیزیں گھر میں آ جائیں گے فرمایا پھر لوگوں پر مصیبتیں ڈال دی جائیں آج کون سا گھر ہے جو اس چیز سے محفوظ رہ گیا ہو اللہ ماشاءاللہ اللہ جن کو توفیق دے ورنہ گھر گھر تو کیا آج تو ہر شخص کی جیب بھی علاتِ موسیقی سے گوجھ رہی ہے یہ چھے انچ کی سکرین جو ہمیں پکڑا دی گئی اس کے بہت سارے فوائد ہے میں ان کی نفی نہیں کرتا لیکن قوم تربیت نہ رکھنے کی وجہ سے فوائد کو کیا حاصل کرنا تھا ہم تو نقصان کو ہی اپنی جیب میں ڈال دیا اور آج مساجد میں بھی یہ آواز گونجنے لگی ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جو شخص نماز پڑھتا ہے میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ اس کے موبائل میں بھی گانہ گونج رہا ہوتا ہے جب بیل بجتی ہے چلو کسی کی جو موبائل کی ٹیون ہے وہ سمپل ہی ہو تاکہ اگر باج بھی جائے موبائل ہے اس کی گھنٹی کی آواز دورانے نماز بھی آئے تو کم از کم شرمندگی تو نہ ہو لیکن ایسے ایسے سخت جو ہے وہ جملے ٹیون کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا نشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کا اتنا پجاری بن جاتا ہے اپنے نفس کے اندر اتنا جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں کہ اس کی ہر خواہش کوئی قبول کرتا جاتا ہے میں کہتا ہوں گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن ایسا گناہ کرنا کہ جس سے اور بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بھی بڑا گناہ ہے دیکھیں گناہ نہیں کرنا چاہیے گناہ سے بچنے چاہیے لیکن کم از کم ہم پہلے اپنے گناہ کو لیمیٹائز کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ دیکھیں کہ یہ گناہ بعض لوگ یہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی اونچی آواز کے ساتھ وہ گانے اور فوش جو ہے وہ مناظر دیکھنا یہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ مشن سمجھتے ہیں تو انسان سر پٹکنے کو دل کرتا ہے کہ میاں تم نے گناہ ہی کرنا ہے تو کسی دوسرے کو تو فتنے میں مبتلا نہ کرو کوئی ڈرائیور ہے تو وہ کہتا ہے جتنی زیادہ تک میں میوزک چلا نہ لوں میری ڈرائیونگ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی مجھے نیند آنے لگتی ہے اور کوئی کہتا ہے جناب کہ جب تک ہم رات کو سونے سے پہلے دو چار سونگ سن نہ لیں تو ہمیں نیند ہی صحیح طرح نہیں آتی ہے جبکہ سننے کے لیے تو قرآن دیا گیا تھا سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تو حدیث دی گئی تھی لیکن ہماری روحوں کے اندر ایسا ہو گیا کہ اب ہم یہ اس کے بھی دلائل دینے لگے کہ موسیقی روح کی غزا ہوتی ہے لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس کی بڑی ضرورت ہے اس کے بغیر تو گزر اوقات نہیں ہوتا اور میں یہ کہتا ہوں یہ جو اگر ہم ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کریں اگر آپ سفر بھی کر رہے ہیں اور پانچ گھنٹے کا آپ کا سفر ہے اور آدھا گھنٹہ اگر آپ ایک پارے کو لگاتے ہیں آپ لاہور سے پنڈی جا رہے ہیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ چاہیں تو ایک دن میں دس پارے سن سکتے ہیں اور اگر آپ اسی روٹین کو واپسی پر بھی رکھ لیں تو آپ دس پارے واپسی پر بھی سن سکتے ہیں اگر کوئی پانچ گھنٹے کا سفر کرتا ہے وہ اگر منظم کرے اس چیز کو تو وہ بیس پارے روزانہ سننے کا جو ہے وہ شرف حاصل کر سکتا ہے لیکن جب روحیں جو ہے وہ اوچاٹ ہو چکی ہوں جب روحوں کے اندر گندگی اور غلازت بھر چکا ہو پھر قرآن نہیں پھر جو ہے وہ میوزی کی روح کی اغزار نظر آتا ہے انسان کو خدارہ خدارہ اپنے آپ کو اس چیز سے کم از کم نکل اور میں کہتا ہوں یہ تو انسان کو جو ہے وہ طاقت اور ویل پاور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے نکالنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو حدیث سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جس نے فہش کلام سنا کل قیامت کے دن سیسا پگلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا یہ کان جب دیئے گی کل یہ جو کان دیئے گئے یہ سننے کی طاقتیں ان کے اندر رکھی گئی ہیں کائن کے بارے میں کل تم سے پوچھا جائے گا میں نے اور آپ نے اپنے آزائے بدنیا کی حفاظت کرنی ہے اور کبھی بھی ہم علاتِ مصویقی کے ساتھ اور گاند اور غلازت کے ساتھ فہشت جملوں کے سننے کے ساتھ اپنے آپ کو علودہ نہ کریں ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے گھر گھر کے اندر شادی بیعہ کی رسومات ہوں بے ہیائی کا کلچر بے پردگی کا کلچر یہ اسلام کا تشخص نہیں ہے اسلام ہیائی کا دین ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ہیائی کی ہی تعلیم دیتا ہے اور حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا فرمایا مجھے علاتِ مصویقی توڑنے کے لئے مبوس پیج کیا گیا ہے مجھے بیجا اس لئے گیا ہے کہ میں علاتِ مصویقی کو توڑ دوں اور یہ میرے زندگی کا مشن ہے حضور کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے لیکن اگر ہم اس کے دلدادہ ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نشہ دینے لگتی ہیں تو پھر مجھے اور آپ کا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بیماری اتنی سرائط کر گئی ہے کہ اب ہم بیماری کے بھی دلائل ہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کیسا بدنصیب بیمار ہے جو اپنی بیماری کی حمایت کرتے ہوئے دلائل دے رہا ہے کاش کہ بیمار کو احساس بیماری تو آ ہو جائے یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں بیمار ہوں ورنہ تو یہ موسیقی جو ہے وہ ہماری روحوں کو اچھاٹ کر چکی ہے اور ہمارے دل جو بے چین ہیں ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے سارا دن جب گھر میں ناچ گانا سننے کا مزاج بن چکا ہو تو پھر جو ہے وہ برکت کہاں سے آئے گی صاحب برکت ذکر رسول سے ہے برکت قرآن کے ساتھ ہے لیکن ہم جب ان چیزوں سے دور چلے جائیں گے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جسے انسان جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے